غامدی صاحب کا جو ہے اس کا پانچوہ نکتہ یہ ہے کہ شرک کفر اور ارتداد یقیناً سنگین جرم ہیں لیکن ان کی سزا کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو نہیں دے سکتا ہے مطلب کہ جو شریعت کے نفاظ کے متعلق ہم جو مطالبات کرتے ہیں شرک کفر اور ارتداد ہم یہ کہتے ہیں کہ مرتد جو ہو گیا ہے جس نے اسلام کو چھوڑ دی دوسرا مذہب اختیار کر لیا اس کی گردن مار دو تو غامدی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آج کل کے دور میں جو کامٹر نیریٹیو ہے جو ان کا ری فورمیشن آف اسلام کا پانچوہ نکتہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کفر شرک اور ارتداد یہ خالصتر ایسے جرم ہیں جن کی سزا دینے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے یہ تین چیزوں کو جو انہوں نے کٹھا کر دی ہے یہ دو چیزوں کے اوپر تو اتفاق ہے کفر اور شرک کے اوپر تو کوئی بھی سزا نہیں دے رہا کسی کو یعنی مسلمان کو سزا تو نہیں کسی کو دے رہے گی ہے کہ ہمارے ساتھ ہندو عیسائی نہیں رہ رہے ہیں جی رہ رہے ہیں پھر کلمہ کو مشرک بھی رہ رہے ہیں ہم کسی کو سزا نہیں دے ارتداد کا جہاں تک معاملہ ہے نا اسلامی حکومت جب اسٹیبلش ہوگی وہاں پہ رٹ آف دی گورنمنٹ کو جو چیلنج کرے گا تو ارتداد ولی تو احادیث ہیں بخاری مسلم میں کہ قتل والا اس کی پر فتوہ ہوگا لیکن میرے پیشنے میں ایک لیپ ہوا ہے ریکارڈ امام ابو انیفہ کا ایک قول نکل کیا جاتا ہے کہ تین دن تک اس کو باندھ کے رکھا جائے اور اس سے پوچھا جائے ٹھیک ہے میں یہ ایرز کر رہا ہوں کہ غامدی صاحب کا کہنا ہے کہ اس میں سرے سے ہی ہمیں اختیار حاصل نہیں ہے کفر شرک اور ارتداد اسلام قبول کرنے کے بعد چھوڑ دینے کے بعد آپ اسے تین دن نہیں امام ابو انیفہ کے نزدیک جو ان کا قول ہے کہ تین دن تک اس کو باندھ کے رکھے اور اسے پوچھیں استفسار کریں اسے پوچھیں 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 وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا انسان کو کوئی دخل ہی نہیں ہے یہ سزائیں ہی اللہ کے لیے ہیں مخصوص برلے احادیث تو اور مسلمانوں کا اجمع اور عملی تواتر تو اس کو سپورٹ کرتا ہے ارتداد کو جی ارتداد کی سزا قتل ہونے پر ٹھیک ہے فساد فی الارد کے ساتھ اسے جوڑیں تو پھر غامدی صاحب ہی ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے ٹھیک ہے وہ تو ہے اسلامی ریاستت میں فساد فی الارد آ جاتا ہے آپ مجھے بتائیں یہاں پہ ایک بندہ سپوز اسلام چھوڑ کے عیسائیت اختیار کر لیتا ہے اور پھر وہ اسلام کے خلاف یعنی حرزہ سرائی شروع کر دیتا ہے اور حکومت مسلمانوں کی ہے اکثریت مسلمانوں کی ہے تو وہ فساد فی الارد کر رہنا تو اس لیے میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ وہ ملک چھوڑ کے کہیں اور چلا جاتا ہے پھر پیچھے کو گوریلا فوج بیجنے کی ضرورت نہیں وہاں بھوکنے جو بھوکے اسلامی حکومت کے اندر اس کی صلاح قتل ہو گئے